نامدہو و نسلی علیہ رسولِ الکریم اما باد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد امیر روف اور آج ہم ایکسسائز 1.2 کا قیسط نمبر 8 9 اور 10 کریں گے آج ایکسسائز کمپلیٹ کرنی ہے اس سے پہلے کہ ہم ایکسسائز شروع کریں آپ کو ایک فارمولا یاد ہونا چاہیے جو کہ ہم نے پہلے بہت دفعہ پڑھا ہے نائنٹھ کے اندر اے پلس بی پلس سی کا ہول سکیئر اس کا دو جگہ دو جگہ استعمال ہونا ہے تو ا پلس بی پلس سی کا ہول سکیئر کس کے برابر ہوتا ہے اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس سی سکیئر پلس ٹو اے بی پلس ٹو بی سی پلس ٹو سی اے ٹھیک ہے تو یہ فارمولا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب آج کا آٹھاں سوال جو ہے اس کا پہلا پارٹ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے مشکل بھی ہے اس لئے اس کا پہلا پارٹ میں نے سیلیکٹ کیا ہے دوسرا پارٹ آپ اس کا ہومورٹ میں کریں گے اس نے یہ یہاں پہ کہا question number 8 کے اندر کہ show that the following equation have the rational root اب rational root ہونے کے لئے یا تو discriminant positive ہوگا یا greater than zero ہوگا positive ہوگا یا perfect square ہوگا یا greater than zero ہوگا ٹھیک ہے یعنی اب اس کو ہم نے اس میں سے define کرتے ہیں کہ جناب equation ہمارے سامنے ہیں یہ والی چیز a ہوگئی یہ b ہوگئی یہ c ہوگئی اس کا discriminant نکالیں گے جیسے پہلے نکالتے آ رہے ہیں اس لئے میں اس کو a prime کہہ دیا b prime کہہ دیا اور c prime کہہ دیا a prime b prime اور c prime ہم نے یہاں پہ define کر لیا کہ جی کون سا والا a prime ہے کون سا والا b prime ہے کون سا والا c prime ہے اب ہم اس کے discriminant کی طرف جاتے ہیں discriminant آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے b square plus 4ac تو b square کی جگہ پہ ہم نے لکھ دیا جی b into c minus a کا whole square یہ آ گیا b prime کی جگہ a کی جگہ a آ گیا اور c کی جگہ جو c کی ہے a جو سارک سارا a ہے اور یہ سارک سارا c ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کی simplification کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ perfect square بنتا ہے ہم سے یا نہیں بنتا اب یہ دیکھیں یہ whole square تھا تو یہ b کا square آ جاگا ادھر جو ہے یہ c minus a کا whole square تو کیا آیا جی a square b square 2a b والا فارمولہ ہم نے لگایا یہاں پہ یعنی c square a square minus 2a c ٹھیک ہو گیا بھائی اچھا اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ 4a اور یہ c multiply ہو گیا 4a c ہو گیا اس b کو جو ہے اٹھا گیا ہم اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو b کو اس کے ساتھ multiply کیا تو alphabetical order کا خیال رکھیں گے a b آ گیا پھر b کو اس کے ساتھ multiply کیا تو یہ minus b square ہو گیا اس کو اس کے ساتھ multiply کیا تو یہ minus 4a c آ گیا minus a c آ گیا اسی طریقے سے minus b کو minus c کے ساتھ multiply کریں گے تو plus b c آ جائے گا اب اس b کو اندر multiply کر دیں گے اور اس minus 4a c کو اندر multiply کر دیں گے یہ ساروں کو multiply کر دیے جی ہم نے اندر ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے perfect square بنانا ہے تو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس اس میں دیکھتے ہیں جی یہ ایک hole square ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ دوسرا hole square ہے ٹھیک ہے اس کا بن سکتا ہے آسانی سے hole square اچھا ان کو دونوں کو ہم نے لکھ لیا کیا چیز جی کہ a square b square یہاں ڈال دیا اور پھر یہ b square c square ڈال دیا جی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس میں سے یہ والی جو چیز ہے یہ ایک perfect hole square ہے اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا تو یہ تینوں کے تینوں perfect hole square جو آئے ایک دو تین ان تینوں کو ہم نے یہاں ترتیب سے لکھ دیا ٹھیک ہے جی ترتیب سے لکھنے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے باقی گرک میں جو ہیں وہ ہم نے اس کے آگے arrange کر لی arrange کرتے ہوئے دیکھیں یہ کیا آگیا جناب کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ 4 a b square c ہے اور یہ minus 2 a b square c ہے تو یہ دو like termیں ہیں یہ آپس میں subtract ہو جائیں گی ان کو آپس میں ہم subtract کر دیں گے تو یہاں plus کا ہے تو یہاں minus کا ہے تو یہ plus والا ادھر بچ جائے گا باقی ان کو ہم نے اسی طریقے سے یہ جو آئین arrange میں ان کو لکھ دیا اب آپیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ hole square آ گیا a plus b کا hole square یہ b plus c کا hole square اس والے کو اگر ہم کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کو c کے ساتھ اس کے ساتھ minus نہیں لگاتے تو پھر فارمولہ پورا کا پورا apply نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہاں نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جہاں جہاں پہ c الا آ رہا ہے a c آ رہا ہے اس کے ساتھ آ گیا 4 a c کے ساتھ بھی minus ہے یہاں بھی minus ہے تو ہم نے اس plus 4 a square c کو جو ہے وہ اس انداز میں لکھ دیا کہ یہاں پہ اس کے ساتھ لے لیا minus minus کا بھی hole square جو ہے وہ یہی آئے گا اور یہ ساتھ باہر bracket کے آ گیا plus تو یہ ہو گیا جی مارباس ایک square b square c square اسی کے مطابق ہم نے 2 a b پھر اسی طرح 2 b c اور اسی طرح 2 c ہے نکال لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی چیز آ رہی ہے یہ وہی چیز آ رہی ہے یہ وہی چیز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارا اس کا پلس اس کا پلس اس کا hole square ہے اسی انداز میں نے لکھ دیا کہ جی a b plus b c plus c a کا minus 2 c a کا hole square ہے اب یہ plus minus minus آ گیا تو یہ ایک perfect square بن گیا اگر اس کا discriminant جو ہے بیٹا وہ perfect square آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ greater than zero بھی ہے یعنی وہ ہمیشہ positive number آیا گا اور ایک perfect square ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے root ہمیشہ جو ہیں وہ rational آئیں گے کیونکہ rational root کے لیے دو ہی conditions ہیں کہ یہاں تو وہ perfect square ہے اس کا discriminant یا وہ جو ہے وہ positive number آئے اچھا اب اسی طرح سے اس کے ہم چلتے ہیں اگلے question کی طرف question number 9 کی طرف question number 9 کے اندر بھی statement جو ہے وہ کچھ اسی قسم کی ہے question number 9 کی statement میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں وہ کہتا ہے for all values of case prove that the roots of the equation جو آپ کو یہ دی بھی ہے جہاں پہ case not equal to zero are real ان کے متعلق اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے roots سے وہ ہیں وہ کیا ہونے چاہیئے یہ real تو real کے لیے بھی یہی ہے کہ جناب اس کے roots جو ہیں وہ کیا ہیں positive ہیں تو اس کے لیے for all اس کا پہلے ہم جو ہے discriminant کی طرف جاتے ہیں تو یہاں لکھ بھی دیا میں نے یہاں اس کا discriminant جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے positive آنا چاہیے تو discriminant جو ہے اس کا positive کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا discriminant ہے کیا تو یہاں پہ پہلے ہم دیکھیں گے compare کریں گے a جو ہے وہ 1 ہے یہ سارے کا سارا b ہے اور c جو ہے وہ 4 ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح discriminant نکالنے کے لیے ہم نے discriminant کا فارمول لگا b کی جگہ b کی value a کی جگہ a کی value c کی جگہ c کی value یہاں پہ اب اس کا whole square جو ہے وہ آ گیا وہ plus ہو گیا اور اس سارے کا بھی whole square لے لیا اور یہ سارا multiply ہو گیا minus 16 ہو گیا اب اس کا whole square کھولتے ہیں تو یہ 1 case square یہ 1 over case square اور یہ 2 a b کے لیے جو ہے یہاں پہ کیا بچا خالی 2 بچا اب اس 4 کو جو باہر ہے اس کو اندر ہم multiply کر دیں گے 4 اس کے ساتھ multiply ہو گیا 4 اس کے ساتھ multiply ہو گیا 4 اس کے ساتھ multiply ہو گیا تو یہ 8 ہو گیا minus 6 16 تھا 8 minus 16 کیا ہو گیا minus 8 بچا اب اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے میں 4 common ہے 4 کو ہم نے باہر لے لیا تو وہ اندر کیا بچا case square plus 1 over case square minus 2 اب یہ ساری کی ساری value جو ہے یہ whole square ہے اور یہ ساتھ کیا آ گئی اس کے 4 4 بھی جو ہے وہ 2 کا whole square ہوتا ہے اور اس سارے کو ہم نے اٹھا کے whole square بنا دیا which is positive اب ظاہر رکھیں کہ جو بھی value لیں گے جب اس کا square لیں گے وہ positive ہو جائے گی ٹھیک ہے which is positive for all values of K تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی اس کے roots نکالیں گے تو x کی value ہمیشہ کیا آئے گی real آئے گی اچھا بچو اب اسی exercise کا ہم کرنے جا رہے ہیں دسویں سوال یہ دسویں سوال بہت important بھی ہے اور یہ اسی طرح کا ہے جیسے ہم نے پیچھے 8 میں کا پہلا part کیا تھا اس میں بھی a plus b plus c کا whole square والا فارمولا جو ہے وہ استعمال ہونے ہیں تو اس میں اس نے کہا کہ یہ جو DIY expression ہے یہ DIY expression یہ کیا ہے اس کے roots جو ہیں وہ real آنے چاہیے اس کے roots جو ہیں وہ کیا آنے چاہیے real آنے چاہیے تو real roots کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے جی کہ اس کا discriminant جو ہے وہ positive ہونا چاہیے negative آ جاگا تو وہ پھر real نہیں رہیں گے وہ imaginary بن جائیں گے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا جی اس کا discriminant لیتے ہیں discriminant کے لیے ہم نے وہی اسی طریقے سے بی پرائیم اور اے پرائیم اور سی پرائیم اس میں دیکھتے ہیں ہم اے پرائیم جو ہے وہ یہ والا ہے یہ والا جو ہے بی پرائیم ہے یہ والا جو ہے وہ سی پرائیم ہے اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا جی کہ بی کی جگہ بی کی ویلیو سی کی جگہ سی کی ویلیو اے کی جگہ اے کی ویلیو ہم نے پوٹ کر دی تو اس کا یہ بی پرائیم کی جو ویلیو آگئی یہ اے کی آگئی یہ سی کی آگئی اب بی جو آیا اس کا ہول سکیر ہے جی ہے ہول سکیر کھولتے ہیں جی اے سکیر پلس بی سکیر یہ مائنس ٹو اے بی یعنی یہاں پہ ٹو اے سی ہو جائے گا وہ اچھا اس کے بعد یہ فور اپنی جگہ پہ رہا ہے اس بی کو اٹھا کے پہلے اس سے ملٹیپلائی کیا اے بی پھر اس بی کو اٹھا کے اس سے ملٹیپلائی کیا بی سکیر پھر اس کو اٹھا کے اس سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آیا جی اے مائنس اے سی ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو کیا آیا پلس بی سی الفہ بیڈی کل آرڈر کا خیال رکھیں گے ادر وائز یہ ہے کہ آپ کو سوال کو سوال کرتے وقت دکت ہوگی اب کیا کرتے ہیں جناب کہ اس مائنس فور کو اٹھا کے اندر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ان سب کے ساتھ وہی ہم نے کیا کہ مائنس فور کو اٹھا کے ان سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہم نے کر دیا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی لائٹ ٹرم تو نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر نظر آرہا ہے کہ یہ جو اے سی ہے یہ والا اور یہ والا جو اے سی ہے یہ دونوں لائٹ ٹرم میں آگئی تو مائنس فور اے سی میں سے اور یہ ادھر پلس فور اے سی ہیں تو یہ مائنس ٹو اے سی ہیں اور یہ پلس فور اے سی ہیں تو یہاں کیا آ جائے گا پلس ٹو اے سی اب اس کو ہم ترتیب سے لکھ لیتے ہیں پہلے کیسے اے سکیئر یہ بی سکیئر یہ سی سکیئر یہ دیکھتے ہیں جیے ٹو اے بی ٹو بی سی ٹو سی یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا تو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے بیٹا کہ جہاں جہاں بی آ رہا ہے وہاں وہاں ماینس کا سائن آ رہا ہے تو اس لیے ہم بی کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں ماینس کا سائن یعنی یہ اے کا ہول سکیئر اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ ماینس ٹو بی کا ہول سکیئر ہے یہ ماینس ٹو بی کا ہول سکیئر بھی جو ہے وہ پلس فور بی سکیئر ہی آئے گا تو یہ اس کی ٹیکنیک ہے چھوٹی سی اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ اب بی کی وی یو آگی یہاں پر اس طرح سے تو یہ اے سکیئر بی سکیئر سی سکیئر اب ٹو اے بی اب ان کو چھوڑ دیں بھول جائیں اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو کر لیں کہ ٹو اے بی پھر ٹو بی سی پھر ٹو سی ہے فارمولے کے مطابق لکھی اس کے بعد آپ اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ان کو اگر ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ آرہا ہے مائنس فور اے بی تو مائنس فور اے بی آگیا ان کو اگر ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ آتا ہے مائنس فور بی سی تو وہ مائنس فور بی سی آگیا ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ آتا ہے ٹو اے سی تو وہ ٹو اے سی آگیا اگر آپ ادھر توجہ کریں تو یہ سارے کا سارا مل کے فارمولا اس پر فٹ ہوتا ہے یعنی یہ اے مائنس ٹو بی پلس سی کا ہول سکیئر ہے اب جس چیز کا بھی ہول سکیئر آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہی آئے گا اگر یہ پوزیٹیو ہے تو اس کے رورس ہمیشہ ریالی آئیں گے تو یہ میں نے کوشش کی پوری کہ ٹو پانٹ ون جو ہے وہ آپ کو پوری پوری سمجھ آئے اس کے سارے سوال ایک ایک سوال آپ کو بورڈ پر حل کر کے دیا ہے آپ نے اس کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے اور اپنا ہومورک اپنے ٹیچرز کو سنڈ کرنا ہے اللہ آپ کو ہامیون آسیر ہو